بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور عمران خان نے منظر عام پر آ کر تمام امپائرز جو کہ عمران خان کے بقول اب نیوٹرل نہیں رہے ان سب کو کھلا چیلنج دے دیا ہے انہیں کہا ہے کہ یہ میدان ہے اس میں اترو میرے مخالفوں کا ساتھ دو لیکن یاد رکھنا میں کیا کروں گا اس حوالے سے یہ بہت اہم ترین عمران خان کی طرف سے چیلنج آیا ہے اور اس وقت ایسا ہی لگ رہا ہے کہ صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے شیری مزاری منظر عام پر آئی ہیں انہوں نے ڈیریکٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جرنل کو مخاطب کر کے کچھ سخت سوالات بھی پوچھے ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے کیونکہ اس وقت پورا سناریو بدل چکا ہے عمران خان نے کہا تھا کہ صحابیوں کو نہ پکڑنا یہ پکڑ دکڑ کی ہمیں دیوار سے لگایا تو میں مجبور ہو جاؤں گا وہ باتیں کرنے کو جو میں نہیں کرنا چاہتا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان بھی جارہانہ ایننگز کھیلنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں وہیں دوسری جانب اینکر عمران ریاض خان تیسری عدالت میں پیش ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں اور تیسری عدالت نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ یہ سن کر آپ بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اس وقت پاکستان میں نظام انصاف ہے بھی کہیں پر کوئی قانون ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں اسلامباد آئی کورٹ اٹک اور پھر پنڈی میں جو ہوا ہے عمران ریاض کے ساتھ وہ بھی بڑا ایمپورٹڈ ہے وہاں سے بھی کچھ ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے تو عمران خان اور ان کی جماعت نے کارکنان اور صحافیوں کی گرفتاری پر احتجاج کی کال دے دی ہے اور اس وقت بڑا واضح پیغام انہوں نے دیا ہے اور کہا ہے کہ حق گھر بیٹے نہیں ملتا حق چھیننا پڑتا ہے عوام کو اب اپنے حقوق کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو آپ کی آواز تھے آج آپ نے ان کی آواز بننا ہے اب نکلنا فرض ہو چکا ہے کافی خبریں ہیں جو ڈسکس کرنی ہیں آپ یہ پہلے شیری مزاری کی سٹیٹمنٹ سن لیں اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں سوال کر دیں ڈی جی آئی اس پی آر کو یا آپ سوال کسی ادارے کے چیف کو کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں آپ نے اس کی پتہ نہیں کیا کر دیا اگر آپ نے اور اداروں نے مارشل لار لگانا ہے تو پھر صاف کہیں گاڑی روکو گھسیٹو اور غائب کر دو یہ تو اب ایک رواج بن گئے اس ملک میں اگر آپ نہیں کروارے تو پھر آپ پبلکلی کہیں قوم کو بتائیں کہ یہ آپ کی پولیسی نہیں ہے قوم کو پتا چل گیا ہے کون ہے یہ نامعلوم مفراد سب کو معلوم ہے کیونکہ اصل میں تو مارشل لار لگ گیا ہے اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہے ہیں اگر آپ سوال کر دیں ڈی جی آئی اس پی آر کو یا آپ سوال کسی ادارے کے چیف کو کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں آپ نے اس کی پتہ نہیں کیا کر دیا ادارے کو دیکھیں اداروں کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص ہے کہ ادارے کو ابیوس کر رہا ہو تو ایک شہری کا اور ایک سیاستدان کا ایک میڈیا جرنلسٹ کا حق بنتا ہے سوال اٹھائے کوئی ایکیوز نہیں کر رہا سوال پوچھے جا رہے ہیں اور جمہوریت میں سوال پوچھے جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے سوالوں کا جواب ایل ایس سے کرنا ہے لوگوں کو غائب کر کے کرنا ہے تو پھر یہ جمہوریت نہیں ہے کیوں اتنا سٹیٹ کا اور کام کا ٹائچ ایسا لگ رہے ہیں ایک جالی پہلیمان کو چلانے میں ناظرین اکرام آپ نے شیری مزاری کی یہ سٹیٹمنٹ سنی سیدھا سادھا الزام لگایا ہے اور کھل کر سامنے آنے کو کہا ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں کو پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی فوج کو کہ آپ کے کسی ادارے کے سربراہ پر اگر کوئی سوال اٹھا دے یا آپ کے ڈی جی صاحب سے کوئی سوال پوچھ لے تو آپ اس کی پکڑ دکڑ شروع کرا دیتے ہیں یہ کوئی ان کی پرسنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ پولیسی پریس کانفرنس عمران خان کی ٹیم کی جانب سے کی گئی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت مقتدر حلقوں کو کھل کر آئینہ دکھایا جا رہا ہے پہلے جو اشارے کنائے تھے اور جو اشاروں میں باتیں کی جاتی تھی اب ایسا بڑا واضح طور پر لگ رہا ہے جو اس وقت پرسیپشن مل رہی ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت ہجاب جو ہے وہ گر چکے ہیں اور کھلی باتیں ہو رہی ہیں اب کھل کر نام لیے جا رہے ہیں اور عمران خان کی وارننگ نے کام نہیں کیا کیونکہ اس کے بعد عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا اس وقت سب کو دھمکایا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ لاہور کا زمنی الیکشن اور پنجاب کا زمنی الیکشن بیس سیٹیں سب کی نظر اس پر ہے یہ پوری رجیم چینج آپریشن اس کے سر پر کھڑی ہے لیکن یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو سمجھنا ہوگی ایک جانب آرمی چیپ کی سٹیٹمنٹ آئی پوری فوج کو آئی ایس آئی کو آرڈرز دیے گئے اگلے دن خبر آئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل ندیم انجم نے اپنے سارے افسروں کو کہہ دیا ہے کہ کسی نے سیاست میں مداخلت کی تو اس کی پھر اس ادارے میں بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی لیکن اس کے برقس سب کچھ ہوا جس کی وجہ سے عمران خان اب ان باتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے کیا انہیں صرف یہ باتیں لگ رہی ہیں کیا انہیں آن ڈی گراؤنڈ ان ساری باتوں کے اوپر یقین نہیں ہے یا پھر یہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آرڈرز تو یہ ہیں کہ اس معاملے میں پڑنا ہی نہیں مگر کالز آتی ہیں لوگوں کو تاجروں کو لوکلز کو کہ آپ نے امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کرنا ہے اب عمران خان نے آخری چیلنگ دیا ہے اور عمران خان اس وقت جارہانہ اننگز میں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کھلاڑی شیری مزاری اور فہد چودری نے آ کر تو گراؤنڈ سیٹ کیا تھا اننگز تو خان کھیل کے گیا ہے عمران خان نے کہا کہ امپائر کو ساتھ ملا کر بھی تم الیکشن نہیں جیت سکتے سدرہ جولائی کو بیس میں سے بیس سیٹوں پر کامیاب ہوں گے امپائر کو ساتھ ملا کر اپنا شوق پورا کر لو امپائر تمہارے ساتھ ہیں لیکن اس کے باوجود تم نہیں جیت ہوگے الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مل کر انہیں جتوانے کی کوشش کر رہا ہے یہ جتنے بھی امپائر کو ساتھ ملا لیں پھر بھی انہیں شکست دیں گے عمران خان نے کہا کہ حمزہ کو جتوانے کے لیے لاہور میں بیٹھے آدمی کو چیلنج کرتا ہوں اب یہ کس شخصیت کی طرف اشارہ ہے یہ کس کی جانب انڈیکیشن ہے عمران خان کی طرف سے اب یہ سمجھ سکتے ہیں پہلے بھی نام لیا گیا ہے لاہور میں بیٹھے سیکٹر کمانڈر کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے یعنی کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے آنے والی سٹیٹمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑا دیکھیں صحافیوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر بھروسہ کیسے بڑھے گا اب انکر عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا ان کو پرسوں اسلامباد آئی کورٹ نے کہا کہ صبح دس بجے بیٹھیں گے سب امید لگا کے بیٹھ گئے کہ اسلامباد آئی کورٹ سے بہترین قسم کا انصاف ملے گا جسٹس ہاتر من اللہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر صحافی کو میں انصاف دلاؤں گا لیکن انہوں نے کہا کہ میری جورسٹکشن میں نہیں آتا وہاں سے اٹک میں آئے اٹک میں اسی نوے منٹ کے دلائل ہوئے میاں علی اشفاق جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ گرجے برسے سرکاری وکیل انویسٹیگیشن آفیسر تفتیشی آفیسر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا اینڈ پر اس وقت ججمیٹ دی کہ یہ میرا اختیاری نہیں ہے انہیں پنڈی لے جائیں جب پنڈی لے جایا گیا تو وہاں پر بھی ان کے وکیل نے بڑی واضح باتیں کی کہ اگر فوج کو عمران ریاض سے مسئلہ تھا تو وہ خود ایف آئی آر کراتے جیسے ایمان مزاری پر کرائی مطبعی ملک منیر آئی ایس پی آر یا فوج کا نمائندہ تو ہرگز نہیں ہے اور پھر وہ غائب ہے اور سرکاری وکیل کیس لڑ رہے ہیں پنڈی کے مجسٹریٹ نے کہا کہ میرے پاس عمران ریاض خان کو کیسے پیش کیا جا سکتا ہے یعنی میری بھی جو ریسٹکشن نہیں ہے اس لیے میں اس کی رہائی کیسے کروا سکتا ہوں پتہ نہیں کونسی قوت کونسی طاقت ہے جو یہ سب کچھ نہیں ہونے دے رہی دیکھیں پولیس پکڑ کے لئے جا رہی ہے اسلام آباد پھر اٹک پھر پنڈی اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کا مجسٹریٹ نہیں ہوں میرے سامنے انہیں کیوں لائے ہیں اور ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صورتحال کتنی عجیب ہو چکی ہے لا لیسنس ہے قانون اور آئین کہیں پر نظر نہیں آ رہا اور اس کا الزام کیا ہے کچھ بھی نہیں اس سے بڑا محبے وطن اپنی فوج سے محبت کرنے والا شخص بھی کوئی ہے کچھ نوجوانوں نے فوج کے خلاب نعرے لگائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فوج سے نفرت ہوتی جا رہی ہے تو اس پر عمران ریاض نے جیل کے اندر تھانے میں عدالت کے سامنے کہا کہ نہیں یہ ہماری فوج ہے اس سے ہم نفرت نہیں کر سکتے یہ ہمارے جوان ہیں ایک عجیب اندیر نگری ہے یقین مانے دل کرتا ہے اور افسوس ہوتا ہے اس وقت ملک کے حالات پر کہ میرا پیارا پاکستان کدھر جا رہا ہے اللہ تعالی عمران ریاض صاحب اور باقی حق اور سچ کی آواز بننے والے صحافیوں اور ہر اس پاکستانی کی حفاظت فرمائے جو آج پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا